حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اس موضوع کے دوسرے حصے پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور علیہ السلام کی سیرت صرف عبادات تک کا نام نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کا ہر ہر عمل سیرت مصطفیٰ کے نام سے معنون اور محفوظ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا متعلہ اور اس پر عمل ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی یقینی دلیل ہے گدستہ بیان میں حلیہ مبارک پر بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے جسم اتھر کے ہر ہر اعزاء کامل اور مکمل اور نہایت اعلی درجے کے خوبصورت تھے ہتیلیاں کشادہ تھی ہاتھ مبارک اور قدم مبارک گوچ سے پر اور قدر بھاری تھے ہمیشہ قدم جمع کر مضبوطی کے ساتھ چلتے اور چلتے وقت ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہوں آپ علیہ السلام کی گردن مبارک لمبی اور نہایت خوبصورت تھی کسی سے بات کرتے یا دیکھتے تو صرف گردن موڑ کر نہ دیکھتے بلکہ پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہو جاتے تھے آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کوہنیوں اور کندوں کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا شان مبارک بڑے اور درمیان میں مہر نبوت تھی سینہ مبارک کشادہ سینہ اور پیٹ مبارک برابر تھے جب ہی صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بارے میں کچھ یوں بیان فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي بیری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں جنا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے كَأَنَّكَ كَدُ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں میرے دوستو حضور علیہ السلام کی شان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے گویا دنیا کا اکثر حسن و جمال آپ علیہ السلام میں ہیں لہذا جب نبی علیہ السلام سورت میں اتنے حسین و جمال ہیں تو ان کا بتایا ہوا ہر ہر عمل ایک ایک بات بھی اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کا سچا اور پکا عاشق رسول بنائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين